بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to taleemdost.com اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اریتمیٹک میں وہ ہے ایوریج سے متعلق بسیکلی ایوریج جو ہے اس کی ایسا ایک ڈیفنیشن تو کوئی نہیں اس کے لیے جو ہم نورملی فارمولا یوز کرتے ہیں وہ برابر ہے sum of observations divided by number of observations یہ اس کو ہم ایوریج بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک تم یوز کرتے ہیں midpoint تو اگر ہم غور کریں ایوریج لیتے ہیں کس طرح ہیں let's suppose ہمارے پاس پانچ نمبر ہیں ایک دو تین چار پانچ let's suppose یہ جو blanks ہیں یہ پانچ places ہیں ہمارے پاس پانچ نمبر ہیں کوئی سے اب ہے کیا اب اس میں ہمارے پاس اگر ہم نے اس پانچ نمبر کی ایوریج نکالنی ہے تو ہم کس طرح نکالیں گے غور کریں تو جو ایوریج ہوگی وہ بسیکلی کیا ہوتی ہے ایوریج ہوگی یہ پہلا یہاں سے یہ آخری یہ دونوں چھوڑنے ہیں پھر اتر سے یہ والا چھوڑا یہاں سے یہ والا چھوڑ دیا اب یہ جو ہمارے پاس سینٹر میں آرہا ہے بسیکلی یہ ہماری ہوتی ہے میڈ پوائنٹ اور اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں ٹو کے ساتھ تو بسیکلی یہ ہماری ایوریج ہوتی ہے یعنی ایوریج نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ہمارا میڈ پوائنٹ ہے اور ایوریج ہوتی ہے بسیکلی جتنی observations ہیں یہ پانچ ہیں یہ پانچوں کو ایڈ کیا divide کرنا ہے تو یہاں پر پانچ یہ numbers تھے یا terms تھیں ہم نے ان پانچوں کو add کر لیا اوپر اور اس کے بعد جتنی number of observations ہوں گی یہاں پر 5 ہیں تو 5 آ جائے گا تو denominator میں 5 ہم لکھیں گے یہ بسیکلی ایوریج نکالنے کا طریقہ ہے تو جو پانچوں کے درمیان والا نمبر ہوگا وہ میڈ پوائنٹ ہوگا اور ایوریج نکالنے کا طریقہ کیا ہے پانچوں کو add کر کے divided by 5 تو وہ ہماری بسیکلی ایوریج آ جائے گی کس طرح سے ہم ایوریج کے questions کو solve کریں گے سب سے پہلے ہم ایک question دیکھتے ہیں the average of first five prime numbers is اب ہم سے پوچھ رہے ہیں پانچ prime numbers جو ہیں پہلے پانچ prime numbers ان کی ایوریج کیا ہوگی تو ہم نے دیکھا کہ ایوریج ہوتی ہے سب numbers کو add کرنا ہے اور divided by total number تو اس case میں کیا ہے پانچ prime numbers تو ہم دیکھتے ہیں پانچ prime numbers کون کون سے ہیں سب سے پہلے جو پانچ ہیں ایک 2 ہے دوسرا 3 ہے تیسرا 5 چوتھا 7 اور last 11 اور یہ پانچ prime numbers ہیں ایوریج نکالنے کے لیے ان پانچوں کو add کرنا ہے اور divided by total number تو وہ پانچ ہیں تو یہ جو resultant آئے گا یہ basically first five prime numbers کی ایوریج ہوگی 2 plus 3 5 5 plus 5 10 10 plus 7 17 17 plus 11 28 divided by 5 تو اس کا answer ہمارے پاس ہے 28 divided by 5 اگر ہم اس کو points میں لکھنے چاہیں تب بھی ٹھیک ہے ورنہ اس کا answer 28 divided by 5 ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی number کی ہمارے پاس کوئی بھی amount of numbers آ جائیں ہم ان کو ایوریج نکالنے کے لیے اس طرح سے کریں گے اس کے بعد ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں اور وہ example کیا ہے the average of seven consecutive numbers is 33 the largest of these numbers is اب ہمارے پاس اس نے ایک چیز ہمیں given ہے وہ کیا اس نے ہمیں خود بتا دیا ہے average of seven consecutive numbers is 33 اب غور کریں تو let's suppose ہمارے پاس سات number 3 4 5 6 7 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 اب بتا ہے ان سات numbers کی average کا طریقہ یہ ہے ان ساتوں کو ہم نے add کرنا ہے اور سات پر م発 33 آتا ہے اب اس نے ہم سے آگے پوچھا the largest of these numbers is اب گوھر کریں تو یہ والی example ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں ہم ایک اور example consider کرنے لگے ہیں اور وہ example ہے the average of five results in 46 and that of first four is 45 the fifth result is اب ہمیں اس طرح کا question کرائے گا تو ہم اس کو کس طرح سے solve کریں گے اس کے لیے یہ basic technique ہے ہمیں اسے یاد رکھنا ہے اور وہ کیا ہے اس نے ہمیں بتا دیا the average of five results in 46 یعنی کہ پانچ ہمارے پاس let's suppose ایک دو تین چار پانچ یہ کوئی سے ہمارے پاس پانچ ہیں یہ observations ہیں پانچ اور اس نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم ان پانچ numbers کی average لیں divided by five تو یہ برابر کس کے آئے گی 46 کے یہ اس نے ہمیں بتا دیا اور اس نے ایک اور چیز بتائی کہ اگر ہم first four کی لیں let's suppose یہ ہمارے پاس you v w x y یہ پانچ ہمارے پاس results ہیں اور ان کی average 46 ہے اس نے کہا the first four is 45 یعنی جب پہلے چار ہیں u v w x جو پہلے چار ہیں ان کی average برابر ہوگی 45 کے اور اس نے ہم سے پوچھا کہ fifth result پھر کیا ہوگا اب یہ اس نے ہمیں statement given تھی ہم اس statement کی مدد سے اپنا question solve کریں گے اور وہ کس طرح سے ہوگا گوھر کریں تو اس نے ہمیں بتا دیا پہلی پانچ کا جو average ہے وہ 46 ہے اور first four کا جو average ہے وہ 45 ہے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے یہ four کو اگر cross multiply کر دیں یہاں پر تو یہ basically کس کے برابر آئے گا یہ برابر آ جائے گی u plus v plus w plus x یہ ایسے رہے گا left side اور right side پہ کیا آ جائے گا جب یہ four یہاں multiply ہوگا تو یہ برابر آ جائے گا 180 کے یہ 180 آ گیا اب غور کریں ہمیں چاہیے پانچوں نمبر تو چار نمبر برابر ہیں 180 کے اگر ہم left side یہ اوپر والا equation جو ہے یہاں پر یہ جو چار ہمارے پاس تھے u v w x یہ add ہو رہے ہیں اگر ہم یہ والی چیز یہاں پٹ کر دیں تو ہمارے پاس پانچوں نمبر آ جائے گا تو ہم اس طرح اس کو solve کریں گے اب کیا کریں گے u v w x اس کی جگہ ہم پٹ کرنے لگے ہیں 180 اس کے بعد plus y as it is equal to یہ 5 جو divide ہو رہا تھا یہ جا کر 46 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہاں سے ہم simply y نکال لیں گے y is equal to 46 multiply by 5 اور یہ add ہو رہا ہے 180 یہاں پر یہ دوسری سائٹ پر جا کر ہو جائے گا subtract تو جب ہم 46 کو 5 سے multiply کریں گے اور minus کریں گے 180 تو ہمارا result کیا آئے گا ہمارا result آئے گا 46 کو اگر ہم 5 سے multiply کریں تو گوھر کریں 46 اور 5 جب multiply ہوگا یہ کیا آئے گا 230 230 minus 180 تو اس کا resultant آ جائے گا 50 تو پانچمہ جو result ہے وہ basically 50 کے برابر ہے تو اس طرح سے ہم average کے اس طرح کے questions کو solve کریں گے اس کے بعد ہم next دیکھتے ہیں next example ہمارے پاس the average of اب یہ جو example ہے یہ previous example کی طرح ہے اس نے ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں اور اس نے ہم سے ایک چیز پوچھ لی ہے جو اس نے ہمیں data given ہمارے پاس ہے اس کی مدد سے ہم solution نکالیں گے تو کس طرح اس نے ہمیں بتایا کہ عمران کے جو number ہے marks ہیں seven subjects میں let's suppose a b c d e f g let's suppose یہ سات سبجیکٹ ہیں اس کے اگر ان ساتوں کی ہم average لکھنا چاہیں تو وہ اس طرح سے لکھی جائے گی اور یہ برابر کس کے آئے گی یہ اس نے ہمیں بتا دیا 75 کے برابر ہے تو یہ ہم نے ایک equation بنا لی given data سے دوسری چیز وہ بتا رہا ہے his average his average in six subjects excluding science is 72 let's suppose ہمارے پاس جو g والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ science والا ہے science subject ہے let's suppose تو کیا ہوگا باقی چھے اگر ہم دیکھیں a plus b plus c plus d plus e plus f یہ چھے سبجیکٹ ہیں اور اس نے کہا کہ باقی جو چھے سبجیکٹ ہیں science کے علاوہ ان کی average ہے 72 تو اس نے کہا پھر science کے کیا ہوں گے marks science کے marks بتانے ہمیں تو وہ ہم کس طرح سے اب گوھر کریں اگر یہ چھے ہمارے اسی سائٹ پر رہے ہیں a b c d e and f اور دوسری سائٹ پر ہم 72 multiply by 6 اگر یہ ہم کر دیں 6 multiply آجاگا 72 کے ساتھ تو یہ کس کے برابر آئے گا یہ برابر آئے گا 432 کے اب چھے نمبر جو ہیں یہ برابر ہیں basically 432 کے تو ان چھے نمبر کے جگہ ہم 432 put کر لیں گے تو کیا ہوگا 432 plus g divided by 7 equal to 75 یہاں سے ہمیں صرف g چاہیے تو g کس طرح نکلے گا 75 multiply by 7 اور minus 432 اور یہ برابر کس کے آئے گا جب ہم 75 کو 7 سے multiply کریں گے تو یہ برابر آئے گا 525 کے minus 432 تو جب یہ minus کریں گے تو basically یہاں پر کیا آجائے گا یہ برابر آجائے گا 93 کے تو ہمارے پاس science کے marks آگئے 93 تو اس طرح سے ہم فورم سے calculate کر لیں گے average کے questions کو یہ ہمارے پاس کچھ example ہیں اور ان example کی مطلب سے اگر ہمارے پاس کوئی unseen example آجاتی ہے تو basically technique اس کے اوپر یہی apply ہوگی اس لئے ہم کچھ examples consider کرے ہیں بس ہمیں formula اس کا main formula جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم گھوڑ کریں تو ایک اور example average سے related the average of 25 results is 18 the averages of first 12 of them is 14 and that of last 12 is 17 the 13th result is اب یہ تھوڑا سا complex ہے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایک چیز اس میں نوٹ کرنی ہے اور وہ کیا اس نے ہمیں بتایا ہے اب گوھر کریں یہ question کس طرح سے average of 25 results is 18 جیسے ہمیں data given ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کو simplify کرنا آسان ہوگا تو کیا کریں گے اس نے ہمیں بتایا کہ جو 25 results ہیں ان کی average یہ مارے پاس کیا ہے 18 اب گوھر کریں 25 کا مطلب کیا ہے let's suppose یہ جو line ہے یہ 12 results کو represent کر رہی ہے 12 یہاں پر آگئے plus یہ 13 والا result اور plus again 12 یعنی 12 results یہ ہیں کیونکہ یہاں پر جگہ نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ 12 کو represent کر لیا یہ ایک ہے اور again 12 اب گوھر کریں 12 اور ایک 13 13 اور 12 25 total result یہ ہو گئے ان 25 کی average یعنی divided by 25 is equal to کس کے برابر ہے 18 یہ تو ہمیں given data تو ہم نے اس کو اس طرح اکھ لیا اس کے بعد اس نے ہمیں بتایا the average of first 12 of them is 14 یعنی جو پہلے 12 results تھے اس کو میں نے 12 سے represent کر لیا یعنی 12 results first 12 results یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس divide تو اس کا مطلب ہے کہ first 12 result اگر ہم simple نکالنا چاہیں تو یہ 12 یہاں جا ملٹیپلی جائے گا تو اس کا result پھر کیا آئے گا 12 ملٹیپلی by 14 اور جب ہم 12 اور 14 کو ملٹیپلی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 168 آتا ہے اس کا مطلب ہے first 12 result یہ برابر آگئے 168 کے ان کا sum بیسکلی یہ sum ہے اس کے پاس ہمیں ایک اور چیز آئی ہے and that of last 12 is 17 یعنی جو last 12 results تھے ان کی average یعنی divided by 12 یہ ان کا sum ہے اور یہ divided by 12 ہے total number is equal to 17 کے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم last نا پڑے گا تو 17 اور 12 جب آپس ملٹیپل ہوتے ہیں تو result 2 0 4 آئے گا اب گوھر کریں پہلے 12 result بھی ہمارے پاس آگیا اور last 12 result بھی ہمارے پاس آگیا ہم ان دونوں کو place کریں گے تو ہمارے پاس 13 result is 13 و جو نمبر وہ آ جائے گا تو ہم simply اب کیا کریں گے اس equation میں یہ جو پہلی equation ہے اس میں ہم 13 نمبر نکالنے کے لیے یہ 13th position پہ پڑا ہو ہے یہ نمبر نکالنے کے لیے پہلی 12 کا sum اور last 12 sum یہ put کریں گے تو یہاں سے ہم غور کریں تو ہمارا result کیا آئے گا result ہمارا 4 اور total کو ہم divide کسے کریں جو total number of observation ہے وہ 25 is equal to 18 اب یہاں سے ہمیں صرف 13th result چاہیے تو باقی سارا ہم mathematics اس میں apply کریں گے rule simplify کریں گے تو result آ جائے گا اگر ہم اس کا 13th result نکالنا چاہتے ہیں تو ان دو کو just plus کر لیتے ہیں تو یہ plus ہو کے کیا آئے گا 372 ان دو کو sum کیا plus 13th result is equal to 18 اور 25 کو ہم multiply کر لیتے ہیں تو 18 multiply by 25 جب ہم 18 اور 25 کو multiply کرتے ہیں یہ کس کے برابر آتا ہے یہ برابر آجائے 450 کے یہ 450 کے برابر آگیا یہ 13th result آگیا اور یہ 372 یہاں پر add ہو رہے یہ دوسری سائٹ پر جا کر سب ٹریکٹ ہو جائے گا تو اگر ہم غور کریں تو ہمارا finally result کے آئے گا جب 450 میں سے 372 ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس resultant 78 آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا 13th number پر result تھا جس کی تیر position ہے یعنی کہ 13th position پر جو ہے وہ ہمارا result بسیکل کیا ہے 78 تو یہ ہمیں چاہیے تھا گوھر کریں ہمارا 13th result پر کیا آئے گا the 13th result is اس طرح option کو given ہوگی تو اس میں 78 بھی ہوگی ہم 78 کو ٹک کریں گے اب ہم جو next جس میں arithmetic میں ایک topic ہے ایک article بھی جس ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے اس article کا نام ہے arithmetic portion ہم نے دیکھ لیا اس میں ہم نے کچھ چیزوں کو study کیا average ہم نے دیکھی percentage دیکھی اور دوسرے اس میں پڑھے topics اب ہم algebra سے related پڑھتے ہیں جو algebra کا part nts میں آتا ہے تو algebra میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے polynomials polynomials basically اس کی definition ہے a polynomial is a monomial and the sum of two or more monomial now یہ monomial اور polynomials کیا ہے polynomials basically sum of two or more monomial ہے basically اور monomials وہ ہے ایسے term جس جو ہم power کہہ لیں یا اس کی power basically ہوتی ہے وہ one ہوتی ہے تو monomials one اس لئے ہم اس کو monomial کہتے ہیں کیونکہ اس کی power one ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم polynomials related دیکھتے ہیں ایک اور statement each monomial that makes up the polynomials is called basically ایک term ہے کس کی polynomials کی and each of the following is a polynomial ہم کچھ examples دیکھتے ہیں polynomials basically ہوتے کس طرح کی ہیں polynomials کو اگر ہم دیکھیں let's suppose 2x square یہ ہمارے پاس ایک polynomial ہے اسی طرح ہمارے پاس دو terms والا بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے 2x square plus 3 اور یہ basically positive یا negative کے sign کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اس میں آگئی دو ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس 3 والا بھی ہو form میں بھی ہو سکتے ہیں y کی form میں بھی ہو سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ polynomials کے question کس طرح سے آتے ہیں ہمارے پاس nts میں تو جیسا کہ ہمارے پاس یہ پہلا question ہے what is the value minus 3 a square b when a is equal to minus 4 and b is equal to 0.5 a square b کی value کی ہو گی تو simply ہم a اور b کی value اس expression میں put کریں گے تو کیا آئے گا minus 3 as it is a square minus 4 square and b 0.5 or b 1 by 2 by 2 is minus 3 minus 4 is 16 4 square and minus square and this one by 2 cancels ہو سکتا ہے یہ 8 کے ساتھ تو اس کا result کیا جائے گا minus 3 into 8 24 تو minus 24 ہمارا option ہوگی وہ ہماری correct option ہے اس طرح سے ہمارے polynomials کے question کو solve کریں گے اگر ہم فردہ دیکھنا چاہیں تو ایک اور example if a minus b is equal to 7 and a plus b is equal to 13 what is the value of a square minus b square اب غور کریں تو a square minus b square کی value نکالنے کے لیے ہمارے ذہن میں فارمولا آ گیا جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے اس کے فارمولا a square minus b square کا فارمولا ہم نے میٹرک میں بھی دیکھا اس کے بعد انٹر میں بھی دیکھا وہ کس کے برابر ہے ایک دفعہ a plus b اور a minus b یہ ہمیں a minus b b given ہے a plus b b ہم ان دونوں کے دیگا پٹ کر رہیں گے تو ہمارا resultant آجے گا تو a square minus b square کس کے برابر آیا a plus b کیا تھا 13 multiply by a minus b 7 تو گوھر کریں جب ہم 13 اور 7 کو multiply کرتے ہیں تو یہ 91 ہمارا answer آگیا a square minus b square اب جو بھی option 91 کی ہوگی وہ ہماری correct option ہے تو یہ polynomials کے questions کو attempt کرنے کے لئے ہم نے یہ formula ہمیں آنے چاہیے اس کے بعد اگر ایک اور polynomial کا question دیکھتے ہیں if x square plus y square is equal to 36 and x plus y whole square is equal to 64 what is the value of x y اب دیکھنے سے تو ہمیں یہ بڑا complex لگ رہا ہے لیکن اس میں صرف ایک formula جو basic formula وہ use ہو رہا ہے اور وہ x plus y whole square اس کا formula use ہو رہا ہے یہ کس کے برابر ہے x square plus y square plus 2 x y یہ اس کے برابر ہے ہمیں چاہیے کیا اب غور کریں x y چاہیے x اور y کا product x اور y کا product یہاں square بھی given ہے اور x plus y بھی given ہے x plus y whole square 64 کے یہ پوری value 64 کے اور دوسری طرف x square plus y square 36 کے اور یہاں 2 x y as it is ہمیں چاہیے 64 minus 36 ادھر آ جائے گا اور دوسری side پر simply 2 x y آ گیا جب ہم 64 میں 36 36 کو minus کریں گے تو 28 ہمارا remaining اور 2 x y یہاں رہ گیا اس کے بعد ہمیں چاہیے صرف x y تو 28 divided by 2 اور یہ برابر ہے 14 کے اس کا مطلب ہے x y برابر آ گیا 14 کے تو جو ہماری options چیک کریں گے جو اس میں 14 ہوگا وہ ہمارا correct option ہوگی تو polynomial کے formulas زیادہ تر use ہتے ہیں اور وہ basic formulas جو ہم پہلے کئی دفعہ study کر چکے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس ایک اور important question ہے اور اس میں polynomial بھی ہے اور basically average بھی ہے تو اس کو ہم پھر کس طرح سے دیکھیں گے تو گوھر کریں what is the average arithmetic mean of x square تو اس کی ہمیں average arithmetic mean چاہیے گوھر کریں average arithmetic mean average نکالنے کا طریقہ ہمیں پتا ہے جتنی number of observations ہوں گی ان کا sum divided by total number of observations تو گوھر کریں ایک دو اور تین تو تین ہمارے پاس observations ہیں یہ تین terms ہیں تو ہم کیا کریں گے ان تینوں کو sum اور تیسری term ہے 30 minus 4 x square اور divided by average نکالنے کے لئے 3 اب یہ دیکھتے کس کے برابر آتی ہے یہ برابر آئے گی گوھر کریں تو minus 4 x square plus 3 x square plus x square تو یہ تینوں cancel ہو جائیں گی کیونکہ یہ minus 4 x square ہے اور 2 plus 4 x square ہو جائے گا یہ کٹ گیا اس کے بعد 2 x اور 2 x بھی کٹ گیا اور last میں کیا بات گیا 30 minus 3 27 27 minus 3 24 24 divided by 3 یہ آگیا اس کے بعد فردر solve کریں تو یہ 8 آگیا اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں کی جو average arithmetic mean وہ برابر ہے 8 تو یہ simply ہم options چیک کریں جو ہماری option 8 ہوگی وہی ہماری correct option ہوگی ان examples کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ questions جب آئیں گے ہم نے ان کو solve کس طرح سے کرنا ہے تو اس میں ہمارے کچھ formulas use ہو سکتے ہیں کچھ techniques use ہو سکتی ہیں تو ہم ان examples میں وہ techniques دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور example what is the value of a square minus b square divided by a minus b when a is equal to 117 and b is equal to 118 اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس expression کی value بتانی ہے a square minus b square over اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ لگ رہا کہ اس value بتانی کس طرح ہم put کریں گے لیکن یہ simple ہے گوھر کریں تو پہلے اس expression کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو a square minus b square کی جگہ formula ہم put کرتے ہیں a plus b and a minus b یہ آگیا اور نیچے a minus b پڑا ہوئے یہ a minus b a minus b سے cancel just a plus b رہ گیا تو ہم کرنا کیا ہے a کی جگہ value a کی 117 plus b کی جگہ 118 تو ہمارا expression reduce ہوکے صرف a plus b رہ گیا جب ان دونوں کو ہم add کریں گے تو یہ answer آئے گا 235 تو ہمارا a square minus b divided by a minus b اس کا result آگیا 235 تو یہ simple سے formulas ہمارے پاس apply ہو رہے ہیں ان کی مدد سے ہم ان questions کو solve کریں گے اگر ہم ایک اور example consider کریں if 1 over a whole square is equal to 100 what is the value of 1 over a square plus a square اب گوھر کریں تو اس question کو کس طرح solve کریں ہمیں پتا ہے جو 1 over a plus a whole square is equal to 100 کے برابر ہے اور ہمیں resultant جو چاہیے وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 over a plus a a plus b whole square کا formula یہاں ہم apply کریں گے تو a square 1 over a square plus b اوپن کیا اس کے بعد یہ a اور a یہ اوپر نیچے یہ کٹ گئے ادھر کیا بچ گیا a square plus a square plus 2 رہ گیا اور دوسری سائی پہ رہ گیا 100 ہمیں چاہیے کیا 1 over a square plus a square equal to 100 minus 2 تو simple answer 98 آگیا تو ہم اس طرح سے questions کو solve کریں بسکل ہمارے فارمولا زیادہ تر apply ہو رہے ہیں پولینومیلز کے question کو solve کرنے کے لئے تو یہ ہماری algebra کا part پولینومیلز کا تھا اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم فارمولا apply کریں گے یا کوئی technique apply کریں جس سے ہمارے question easily solve ہو جی اس کے پاس ہمارے پاس جو geometry کا portion آتا ہے اس میں ہم اس کو بھی study کرتے ہیں geometry میں ہم کس طرح سے questions کو solve کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو آتی ہے چیز وہ lines and angles basically angle کیا چیز ہے angle کے اگر ہم simple definition دیکھیں an angle is formed by the intersection بن جائے تو یہ basically جو ہمارا ہوگا یہ angle ہوگا theta یہ دو raise بھی ہو سکتے ہیں دو line segments بھی ہو سکتے ہیں a b بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ان کے نام ہو سکتے ہیں تو جب دو lines آپس میں intersect کریں گی جس point پر انٹرسیکٹ کریں گی وہاں پر دو lines angles are always measured in degrees ہمارے پاس جو angles ہیں وہ basically اس کی جو ایسا ہی جو unit ہم کہہ سکتے ہیں اس کا وہ degrees میں ہم angle کو measure کرتے ہیں اب ہم اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں جو ہم questions کو solve کریں گے وہ ہم کس طرح سے ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے 5 و پوچھ رہے کہ ہم نے angle کی measurement بتانی ہے جب گھڑی کے اوپر جو time ہے وہ 5 بجے جب 5 بجتے ہیں تو اس وقت ہمارا angle کتنا cover ہوگا بسیکل ان جو دو اس میں جس کو ایک بڑی سوئی اور چھوٹی سوئی کہتے ہیں ان کے درمیان جو ہمارا angle ہے وہ کیا ہوگا جب time 5 بجے ہوں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اگر گھوھر کریں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے clock ہے یہ اس کا center point ہے اور اس کے اگر ہم number ing دیکھیں تو 12 6 3 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11 یہ let's suppose ہماری save watch ہے اب گوھر کریں تو جو ہمیں اس نے time دیا ہے وہ اس نے 5 بجے گا جب 5 بجتے ہیں اور اس سے پہلے ہم ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ 12 اور 1 کے درمیان یعنی جو ہمارے پاس total angle ہے 360 اگر ہم یہ چیز کو سمجھ لیں گے تو کے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم غور کریں تو 3 اور 12 کے درمیان جو angle ہے یہ 90 ہے 3 and 12 اس کے درمیان angle 90 ہے اسی طرح 3 اور 6 کے درمیان بھی angle کیا ہے یہ بھی 90 ہے اسی طرح 9 اور 6 کے درمیان بھی angle 90 ہے اور 9 اور 12 کے درمیان بھی angle 90 ہے تو 4 90 مل کر 360 angle بنا رہے ہیں اگر چاروں کو add کر لیں اگر ہم غور کریں تو 12 اور 1 کے درمیان یہ angle کیا ہوگا غور کریں اس میں 3 آرہے ہیں یعنی 12 سے 1 تک 1 سے 2 تک 2 سے 3 تک تو 3 اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 90 کے 3 اسے کریں تو اس کا 1 تک 30 degree یعنی 12 سے 1 تک 30 degree 1 سے 2 تک 30 degree یعنی یہ بات ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں 12 سے 1 تک 30 degree 1 سے 2 تک 30 degree اور 2 سے 3 تک 30 degree تو 3 30 مل کر 90 degree بنا رہے اس کا مطلب ہے کہ 360 total angle تھا تو 1 کے لئے 30 degree angle آگیا تو اس کا مطلب ہے جب 12 سے کریں تو 30 30 ہر ایک angle آجائے گا اب ہمیں یہ question دیکھنا ہے اس سے related کوئی بھی question آجائے ہم اس کو solve کر لیں جب پانچ بجے ہوں گے تو گوھر کریں اس کی جو clock کی direction ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی جو اس کی چھوٹی والی سوئی ہے جس کی length تھوڑی کم ہے وہ آجائے 5 کے اوپر اور جو اس کی بڑی سوئی ہے وہ آجائے گی اس طرح 12 کے اوپر تو یہ 5 بجے ہوئے اب اب کیا ہے اب گوھر کریں جب یہاں سے یہاں تا ہم دیکھتے ہے 30 angle ہے اس کے بعد ایک اور 30 angle آگیا 60 degree ایک اور 30 angle آگیا یہ آگیا 90 degree 90 میں ایک اور 30 add کریں تو 120 degree ابھی 4 o'clock ٹک ہم پہنچیں جب ایک اور 30 degree angle کریں گے تو یہ angle ہمارا یعنی 5 دفعہ 30 کو add کریں گے تو 30 degree multiple 5 is equal to 150 degree تو اس کا مطلب ہے جب 5 بجے ہوں گے تو ہمارا اس time جو angle cover ہوگا وہ 150 degrees ہوگا تو اس طرح سے ہمارا کوئی بھی time آجائے ہم یہ 30 کو add کر لیں گے next chugger ہم دیکھتے ہیں in the figure below r s and t are all on line l what is the average of a b c d and e اب اس کے لئے کیا ہے یہ ہمارے پاس example ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم figure کی مدد سے کیونکہ geometric part ہے تو l ہے اس کے اوپر 3 points ہیں ایک r ایک s اور ایک t یہ state line کے اوپر 3 points ہیں اور یہاں سے ایک state line s کے اوپر ایک line اس طرح سے ایک اس طرح سے اور ایک ان دونوں کا mid point وہ کچھ اس طرح سے آگئی ان دو کے درمیان mid line ہے اور a degrees ہے یہ b degrees ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں یہ c degrees ہے یہ d degrees ہے اور یہ e degrees ہے یہ ہماری basically figure ہے question کے لیے in the figure below rs and t are all on line l to rs اور t a key line پر l what is the average of a b c d and e اب a b c d e ان کی average بتانی ہے average کیا ہوگی تو گوھر کریں یہ state line ہے ایک line state یہ ہے اور ایک line state یہ ہے تو یہ سے اگر ہم یہ تک دیکھیں تو angle 180 degree اگر ہم یہ line کو consider کریں تو یہ angle 90 degree یعنی کہ half ہو جائے ا 180 اس کے بعد اگر ہم 90 کے بھی تین حصے کریں ایک حصہ یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو each part 30 degrees angle contain کر رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ 90 degree angle ہے لیکن جب ایک line اس کو center سے کاٹ رہی ہے تو یہ بھی 45 degrees ہے تو یہ ہم نے چیک کر لیا کہ کون سا کتنا angle بنا رہے اب اس نے کہا کہ ہم average بتائیں a b c d and e کی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان پانچوں کو a degrees plus b degrees plus c degrees plus d degrees plus e degrees یہ پانچ ہیں divided by پانچ کیا یہ ہم نے بتانی ہے اس کی average کس کے برابر آئے گی a ہے 45 degree b b c 30 degree d b 30 degree e b 30 degree تو divided by 5 equal to کس کے برابر آئے گا یہ ہم دیکھتے ہیں تو 45 plus 45 plus 30 plus 30 plus 30 یہ answer آجائے گا 180 degrees کے یعنی جب ہم پانچ کو add کر لیں آگیا divided by 5 یہ اس کی average ہے تو 180 divided by 5 جب کریں گے 36 degrees angle average آگئی تو average angle جو ہوگا ان پانچ ہو کا 36 degree ہوگا تو یہ ہمارا figure کا question ہوگا اس کو اس طرح سے solve کریں گے اس کے پاس ہمارے پاس ایک important question اور یہ basically question اس میں technique use ہو رہی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں ہے اگر ہمیں وہ سمجھ لگ گئی تو geometric questions جو ہیں وہ ہمارے لئے solve کرنے easy ہو جائیں گے example ہماری کیا ہے example ہماری ہے in the figure at right what is the value of x یہ figure جو ہے وہ basically کیا ہے figure اس کی یہ ہے let's suppose یہ straight line horizontal line اور اس کے اوپر ایک اس طرح سے ایک line بلکل کاٹ رہی ہے اس کو level پر یعنی جو یہ angle ہے وہ angle یہ ورابر ہے یہ angle اور یہ angle تو کیا ہے یہ line اس line کو کاٹ رہی ہے اور اس line کو basically 5x minus 2 degrees یہ اس کے لئے ہے اور 3x plus 10 whole degrees اب یہ ہمیں given ہے یہ figure ہمارے پاس ہے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ x کی value کیا ہے in the figure at right what is the value of x تو گوھر کریں ہمیں پتا ہے کہ یہ horizontal line کو بالکل ایسی position پر cut کر رہی ہے کہ جہاں پر یہ angle اور یہ angle برابر ہیں یعنی اس line کا horizontal کے ساتھ اور اس line کے ساتھ یہ angle دونوں same ہیں اب یہ دونوں angles یہ والا بھی اور یہ والا بھی یہ دونوں کیا ہیں same تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم x کی کیا value یہاں پر اور یہاں پر put کریں same value کہ یہ دونوں equations برابر ہو جائیں تو گوھر کریں اگر ہم اس میں کوئی بھی number put کرتے ہیں ہمیں اس اندازہ ہو جائے کہ x کی value کیا رکھنی چاہئیے اگر ہم 1 رکھیں start کرتے ہیں 0 سے 0 رکھیں گے تو یہ equation برابر نہیں ہوگی 1 رکھ کے دیکھیں گے تو 1 سے یہ negative ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کرتے جائیں 0 سے اس کے اوپر put کرتے جائیں تو close value کی طرف جائیں گے تو اگر ہم اس میں 8 put کرتے ہیں let's suppose اس والے سے میں 8 یا اگر ہم اس طرح 8 put کرتے ہیں تو 8 minus 2 6 6 into 5 30 آگیا یہ 30 دیگری اب دیکھتے یہ 30 بنتا ہے تو 8 into 3 24 24 plus 10 34 یہ 30 یہ 34 اس کا مضب ہے یہ ہماری option نہیں ٹھیک اب ہم کیا کریں ہم 10 کرتے ہیں put گوھر کریں اگر ہم یہ 10 put کریں تو 10 minus 2 is 8 8 into 5 is 40 degrees یہ 40 آگیا یہ پر ہم دیکھتے ہیں 10 into 3 30 30 plus 10 40 40 degrees اب گوھر کریں یہ بھی 40 یہ بھی 40 تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے x کی value put کی 10 وہ ہماری correct option ہے یہ ہمیں کیسے پتہ لگا ہم نے سب سے پہلے judgment یہ کی کہ یہ angle اور یہ angle برابر ہیں کیونکہ line بلکل اس طرح سے cut کھا رہی تھی کہ angle دونوں برابر تھے اس کے پاس x کی کوئی value وہ substitute کرنی ہے جس پہ یہ دونوں sides ہیں یہ برابر ہو جائیں ان کی دونوں value same ہیں تو وہ ہمارا x equal to 10 تو اس طرح سے جو ہمارے geometric questions ہوں ہم diagram پہلے گوھر کر لیں اس میں angle کی پوزیشن ہے اس کے بعد دیکھیں گے کیا technique apply ہوگی اب اسی سے related ہم ایک اور example کر لیتے ہیں geometry کے حوالے سے اور وہ کیا ہے اور example یہ ہے in the figure below what is the value of a plus b divided by a minus b اب let's suppose ہمارے پاس یہ horizontal line ہے اور یہ بالکل اس کو perpendicular cut کر رہی ہے اور اس میں کیا ہے ہمارے پاس ایک line یہ draw ہوگی اسی طرح ایک line ہماری یہاں سے draw ہوگی اور ایک line یہ proportion ہوگیا اور lower portion میں اس کی cutting اس طرح سے ہے یہ line ہے اس کو extend کریں یہ اس طرح سے آجائے گی اب یہ line آرہی ہے اس کو اگر ہم extend کریں تو یہ line یہ پر آجے گی اور یہ line ہے یہ basically cut کر یہاں چلے جائے گی بلکل horizontal line ہے اور اس کا یہ angle بن رہا ہے یہ اس کا angle ہے 180 degrees اسی طرح اگر ہم low angle لیکھیں تو وہ 180 degrees ہے اب ہم یہ decide کرنا کہ یہ lines ہیں اس کا horizontal کے ساتھ کیا angle ہے تو گوھر کریں یہاں سے یہاں تک 90 degrees ہے اور اسی طرح یہاں پر 90 degree ہے تو 90 کو 3 equal parts میں convert کریں تو یہ 30 degree کا each part ہوگا ہمارے پاس اور یہ بھی اگر ہم غور کریں تو 30 degree 30 degree 30 degree ہوگا اسی طرح نیچے آجائیں اب اس میں ہم نے یہ کیا کہ اس کی center line آگے نہیں بڑھائی یعنی اگر center line بڑھاتے تو یہ 30 ہو جاتا یہ بھی 30 تو یہ overall ہمارا یہ 60 ہے کیونکہ اس کے center line draw نہیں کی 30 plus 30 60 ہے اور یہ مارا گیا 30 degree یہ بھی 30 degree یہ پر جائیں تو یہ بھی 30 degree کیونکہ یہ اس کی line کے آگے extension ہے تو یہ angle same بنائے گی جس طرح وہ بنا رہی تھی تو 30 30 اور یہ larger angle 60 degrees اب کیا ہے اب ہمارے جو نام ہے اس کے a a a یہ بھی a یہ b a یہ b b b یہ b اور یہ b b نیچے سارے b b ان کا نام ہے اور اوپر سارے کا نام a ہے تو اس نے کیا کہا in the figure below what is the value of a plus b divided by represent کر رہی ہے اس میں angle نہیں لیں گے ہم کریں گے گوھر کریں a کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 6 دفعہ آرہا a یعنی کہ a ki repetition ہے وہ 6 times ہے اور b ki repetition ہم دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 b ki 5 times ہے تو ہم اس میں value put کر کے دیکھتے ہیں کہ a plus b ki value put کریں a plus b divided by a minus b تو kis کے برابر آئے گا a kis کے برابر تھا 6 کے plus b kis کے 5 کے اور نیچے b a 6 minus 5 تو 6 plus 5 is 11 and 6 minus 5 is 1 11 divided by 1 is 11 تو ہم یہ دیکھیں گے کیا options کے اندر 11 ہمارے پاس اگر اس میں ہمارے پاس just magnitude given ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے magnitude consider کی گئی ہے a اور b کی اگر اس میں angle given ہوگا تو پھر ہم a سارے angles کو دیکھ لیں گے اور b سارے angles کو تو اس میں ہم سے ہمارا result آیا وہ 11 آ گیا یہ ہمارے جو geometry جو questions تھے وہ اس طرح سے ہمارے figure آتی ہے اور figure ہم نے judge کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اپنی technique play کرنی ہے کہ کس طرح سے یہ figure behave کر رہی ہے اور اس سے ہمارا result آئے گا وہ میچ کر لیں گے یا تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ question کو solve کر رہی اور answer نکال لیا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپشن چار یا پانچ ہوتی ہیں ہم باری باری آپشن چیک کر سکتے ہیں ہم اس میں put کریں اگر وہ satisfy کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ answer ہے اگر وہ satisfy نہ کر تو ہم دوسری put کریں پھر تیسری put کریں پھر چوتھی جو سی satisfy کر جائے وہ resultant ہے تو اس طرح سے ہم ان questions کو solve کرتے ہیں یہاں تک ہمارا lecture number 4 ہے وہ مکمل ہو گیا